آدھاب میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس نیوز میکس کے خاص پروگرام خبر سے آگے میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت تو جس طرح کے حالات ملک کے چل رہے ہیں خاص طور سے جس طرح کے مسائل اقلیت کو لے کر ہیں مسلمانوں کو لے کر ہیں گو کشی کا معاملہ ہے اس کے بعد اتر پردیش میں جب سے سرکار بنی ہے ترہ ترہ کے معاملے آ رہے ہیں فسادات کے معاملے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ملک کی عظیم شخصیت ہے اور کافی کام کر چکے ہیں کافی وقت سے جو ہے پولٹیکل سرکل میں بھی ایکٹیو ہیں سواغت ہے شرمہ جی آپ کا کیا کہیں گے جس طرح کے حالات اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے جس سمیں ہمارے ورطمان لوگ پر یہ پنہان منتری ناریدر موڈی جی ستاروڑ ہوئے تھے تو انہوں نے ایک نارہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس پولٹیکل مکھ منتری رہتے ہوئے ان کی جو چھوی تھی اس سے اولٹ انہوں نے ایک چھوی گڑنے کوشش کی تھی اور اکروس دہ کنٹری تمام ہندوستان بھر میں جات پات خیت بھر سمپردائے سے اتر ہو کر کے لوگوں نے اس معاملے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اس پر انہوں نے بھروسہ کیا نتیجہ یہ نکلا اس سمیں کہیں تھیں پردان منتری کا دعویدار بننے کے اپرانت اپنے بھاسنوں میں بہت میڑ جوٹی تھی ان کی سبھاؤں میں تو لوگ ان کو اپ ایک شائع تھی کہ وہ کریں گے ایک سال دو سال اب تین سال پورے ہونے کو آ گئے تو دیرے دیرے لوگ اب اس بات پر آ رہے ہیں کہ پی جو انہوں نے کہا تھا تو تھا قتد وہ اچھے دن کہاں ہیں لیکن جس طرح سے لگاتار بی جے پی اپنی جیت درج کراتی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب پوب رہے ہیں لیکن ابھی جس طرح سے اسٹیٹس کے الیکشن جو آئے ہیں اس میں چار اسٹیٹ میں بی جے پی سرکار بنانے میں کامیاب رہی ہے اور اتر پردیش میں بہومت کے ساتھ آئی ہے پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اتنی زیادہ سیٹیں بی جے پی کی اتر پردیش میں آئی ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پبلک کا تو وشواش بنا ہوا ہے نہیں جو پبلک کا بھروسہ ہے دیکھئے لوگ تنتر میں ہمتے تو گتوہ جس کی جیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جیتا وہ سکندر لیکن یہ دی آپ بوٹوں کا پرتیشت دیکھیں گے تو آپ کو بس توشتی پتا لگے گی ایسے ہی دو ہزار چودہ کے جو لوگ سبا کے چناؤں میں یہ دی بوٹوں کا پرتیشت دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کتنے لوگوں ان کو اسوکار کیا تھا اور کتنی بڑی سنکھیاں میں لوگوں نے انہیں اسوکار بھی کیا تھا تو ہار اور جیت تو الگ ایک پیمانہ ہے ہمارے ہاں جس طریقے کی ہمارے ہاں بوٹنگ پرنالی ہے جس طریقے کی راجنیتک پارٹیوں کی استثیتی ہے کشتری دلوں کا جو معاملہ ہے جو اترہ پردیش کا آپ نے جکر کیا یہ بد بھولیے کہ اسی راجنیتک دل نے جس طریقے سے پرچار چلایا شروع میں پرچار کی دشا کو سوڑ تھی جیسے جیسے بوٹنگ کے دل نجدیک آ رہے تھے اور جیسے جیسے استثیتی دوسری دشا میں جا رہی تھی تو جس طریقے کا پرچار کیا گیا پردھان منتری کے سطر پر بھی مہنی امیس چہاجوں کی پارٹی کے ادھک سے ان کے دوارہ بھی اور دوسرے لوگوں کے دوارہ ان کی جیت ہوگئے یہ بہت بڑا سچ ہے اور اپھار بہومت انہیں ملا ہے اتنی بڑی سنکھیا میں ہم ان کے اوپر مای آواتی جی کے طرح سے یا کیجریوال کے طریقے سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ای بی ایم کا لہر ہے نہیں نعرہ دیتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن ایک طبقہ چاہے وہ دلیتوں کی بات کریں چاہے وہ مسلمانوں کی بات کریں اتنے پردیش میں تین چار معاملے ایسے سامنا آئے ہیں جس میں دلیتوں کے پر ظلم ہوا ابھی سرکار کو بنے ہوئے تقریباً پچاس سے باون دن ہوئے ہیں اتنے پردیش سرکار کو کئی فسادات دیکھنے میں آئے ہیں آئی پی ایس آفیسر کیمرے پر روتی بھی نظر آ رہی ہیں آئی پی ایس کے گھر پر حملہ کیا جا رہا ہے تو کس طرح کا یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے نہیں یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نشط طور پر یہ بڑا چنتہ کا بشاہ ہے اور سہارنپور میں جو واقعہ ہوا جو بی جے پی کے سانسد ہے انہوں نے ایس ایس پی کے گھر میں گھوش کے جس طریقے سے انہوں نے جبرن اس کو ٹریس پاسنگ کہیں گے گھوش کر کے جس طریقے سے انہوں نے وہاں باقاعدہ بھاسن کیا اور ایک تتھاقتی طور پر سمیل انشاء کر ڈالا اور اس میں بڑے گروہ کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کون کون بھارت زندہ پارٹی کی نتماع پستے تھے تو یہ جو دبنگ باجی ہے جس طریقے سے بنارس کے اندر کچھ گھٹنائیں ہوئیں میرٹ میں کچھ گھٹنائیں ہوئیں بلند سہر میں کچھ گھٹنائیں ہوئیں تو وہ جو ان کا دعویٰ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا گنڈاراج ختم کر دیں گے تو وہ دعویٰ تو اس پرکار کی گھٹنائوں سے کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے لیکن یہ بہت جلد باجی ہوگی ابھی سے کچھ گھہ پانا کیونکہ کچھ لوگ چاہیں گے کہ بھی یوگی آتیت ناج جی کو کچھ اور سمیں دیا جائے چونکہ ان کی اپنی جو نجی چھوی ہے حالانکہ مکہ منتری بننے سے پہلے ان کے بارے میں بھی جیسے جیسے ان کے باسن ہوتے تھے جس طریقے سے بکترفہ ایک ورک کے پرتیجو بات کہتے تھے اور مسلمانوں کے پرتیجو گھڑا کا بھاو ان کے اس میں دکھتا تھا جن پرتیجو ہونے کی انعاتیں اوچیت نہیں تھا پر ہم یہاں پیکشاہ کرتے ہیں کہ سمبیدان کی سپت لے کر مکہ منتری پت پر آرود ہونے کے اوپرانت جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں ہم ابھی اس پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اور سمیں دینا چاہتے ہیں لیکن یہ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور ایک برگ ویجیس میں خاص اور مسلمانوں میں دلیتوں میں جو بھے کا باتا ہوں اور دباو کا باتا ہوں بنتا جا رہا ہے اس کو ترنتی ترنت پرہاو سے انہیں ایڈرس کرنا پڑے گا اس کا اندرہ کرنا پڑے گا نہیں تو یہ ان کے لیے بہت سمسی آجنک بنے گا کیے بل اتر پردیش کی بات نہیں ہے میرے بندھو جو کشیویر میں ستھتی بنتی جا رہی ہے دن پرتی دن جس طریقے سے میرے کو دیکھ کے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی جو ستھتی بن رہی ہے وہاں پر تو اس سے پورے بھارت برس میں بھی ایک آکروس پھیل رہا ہے لوگوں کے بیچ میں وہ ایک بھارتی سینہ کا جوان ہے اس کے ہاتھ میں ایک ایک فورٹی سیمن ہے پھر وہ اس کی پٹائی ہونے لگ رہی ہے دوسری طرح پہ کشمیری لڑکے کو جیپ کے آگے باندھ کر کے لکے جائے جا رہا ہے ابھی ایک اور نوجوان کشمیری عدیقاری ہے اس کا ملڈر کر دیا گیا ہے جس طریقے سے پتھر باجی گھٹنے دینے تب بڑھ رہی ہے ہمارے آرمی کے چیف کے دوارا بھی یہ بیان دینے کے بعد کہ پتھر باجوں کو ہم ایک طریقے سے آدھنک بادی گھٹنائی مانیں گے اس کے باوجود اس میں کوئی ستیتی نینترن میں تو دور دور تک نہیں آتی دکھائی دے رہی بہت سے لوگ تو یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ جس دھے کے لئے بنی تھی وہ لگ بھگو ایسا وال ہو چکی ہے لیکن محمودہ محمودہ مفتی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نرندر موڈی سے بہت امیدیں ہیں اور وہ اس پوری سوچویشن کو کنٹرول کرنے میں کوئی قدم اٹھائیں لیکن جو یو این نے بھی جس طرح سے چنتا جتائی ہے ان سارے حالات پر اور کہا ہے کہ جب سے ان کی سرکار آئی ہے تو اس کے بعد سے کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد سے حالات روز بروز بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں طاقت کے ذریعے جس طرح سے کچھلنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے مجھے کئی بار کشمیر جانے کا موقع ملا مجھے یاد آتے ہیں اٹل بھیاری باج پی جی کی دن وہ پنہان منطری تھے تر ہمارے آج کلس وست ہیں اور محمودہ مفتی جی جو مکھے منطری ہیں انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اٹل بھیاری باج پی جی کی نیتی پر لوٹنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ سکائیز ایلیمٹ مانوطہ کے دائرے میں ہم کوئی تک بھی کتنا بھی جا کر بات کر سکتے ہیں مجھے یاد آتے ہیں وہ دن جب مانی اٹل بھیاری باج پی جی نے خود مجھے بھولا کر کے پردھان منطری نواز میں اور میرے سے کہا تھا کیونکہ سید دلیشا گلانی جی جو کمبائن حریت کون فیس تھی انہوں نے ہمیں نمتر دیا تھا کسمیر آ کر کے چیزوں کو دیکھنے کا ہم گئی تھے ماں تو انتطور کا نتیجہ کیا نکلاک میں حریت کون فیس اور بھار سرکار کے بھی اس میں بات بھی ہوئی لیکن اس سرکار کی کچھ نیتیاں ایسی ہیں کسمیر کو لے کر کے اور پاکستان کو لے کر کے بھی کبھی تو لگتا ہے کہ بھئی ان کی بڑی درد نیتی ہیں کبھی لگتا ہے ان کے قرآن پہنچے کوئی نیتی نہیں ہے جیسے ہمارے پرہن منتری جی افغانستان گئے ہوئے تھے اور اچانک وہ اپنا لاہو چلے گئے اب اس کے پیچھے کیا سوچتی یا تو وہ بتا سکتے ہیں جو کہ کبھی وہ اپنے منگ کی بات تو کرتے ہیں پر اصل بات کو یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں اب یہ ایک تاجب بھری بات ہے ہمارے نیشنسکورٹی ایڈوائزر کی بہت ساری گوپنی بیٹھ کے دوسرے تیسرے دیسوں میں چل نہیں تھیں ان کے کیا نتائج نکلے مجھے نہیں معلوم اچانک پتھان کورٹ کے بیس کے اوپر حملہ ہوا اس کے ترند بعد ہوا جاتے سے آٹھ دن کے بعد ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا ہم پتا نہیں کیا کریں گے مجھے تو یاد آتا ہے کچھ انہارے مطلوں نے میرند موڈی جی کہ وہ بھی میرے کو بھیجا ہے دوہزار تیرہ کی جو ایک سپیچ ہے وہ وائرل ہو رہی ہے کہ اگر اس طرح کی نیتی نہیں اپنانی چاہیے ایک دن میں ختم کر دینا چاہیے ان کا جواب ان کی زبان میں دینا چاہیے اس طرح کی چیزیں جو سوچل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں چھپن انچ کا سینہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود فوجیوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں عوام کے اندر خاص طور سے عام لوگوں کے اندر یہ غصہ ہے پاکستان کو لے کریں جائی رہے غصہ ہونا سوابھاوک ہے اور دیکھئے کھالی مانی ہے نیرندر موڈی جی کا بیان نہیں ہے عمیت سا کے بیان آپ دیکھئے سوشمہ سوراج جی کے بیان دیکھئے سمرتی ایرانی کے بیان ہے کہ چھوڑیاں ہم بھیج دیں پردھان منتری کو بھئے انہوں نے عمیت سا نے کہا کہ یہ دی نیرندر موڈی پردھان منتری ہوتے تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا اور اس نے کہا تھا روی شنگر پرشاہ جی کے بھی بیان ہے تو دنیا بھر کے اگری راج چنگ کے بیان ہے تو انہیں جانے کتنے لوگوں کے بیان ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی ویپکس میں ہوتا ہے تو اس کی ستتی بھی نہیں ہوتی ہے جب ستہ میں آتا تو اس کو واسٹوک ستتی کا گیان ہوتا ہے یہ وسٹو ستتی کیا ہے آج ان کو وسٹو ستتی کا پتہ لگنے لگ رہا ہے لیکن دیکھئے معاملہ کیول یہ نہیں ہے چین کے پرتیبی جو نیتی ان کی چل رہی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں اور طور رسیہ کے ساتھ بھی جس طریقہ کا یہ بھار چل رہا ہے وہ بھی سمجھ سے پرے ہے امریکہ کے ساتھ جو نیتی چلنے لگ رہی کھل ملا کے ویدیش نیتی کے بارے میں پہلی بار دیش میں متک کی ستتی ہے ہی نہیں دور دور تک اور سمجھ ہی نہیں آ رہا من محن سنگھ کی نیتی کیا ہے من محن سنگھ اپنے پورے پیریاد میں پاکستان نہیں گئے دس سال کے پیریاد میں ان کے ذریعے کئی ویزٹ سامنے آ چکی ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا کی اگر بات کی جائیں کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جو ڈیولپ کنٹری کہا جائے وہاں سب جگہ یہ گئے ہیں اور بڑی میڈیا نے ہنگامہ کیا ہے کہ ویدیش نیتی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے باہر سے تو کس طرح سے پرم پجی پاک دوار کا پیٹھا دی پتی جو ہندووں کے سروز دھرما دکھ کے طور پر جانے جاتے ہیں آج ہی ان کا بیان ہے ان کا بیان ہے میں کیوں اٹھ کر رہا ہوں کہ پیان منٹری جی گاتے بہت ہے یہ ان کا بیان ہے ٹھوس کوئی کریوائی نہیں ہے ان کا بیان ہے یہ میرا بیان نہیں ہے یہ میں اس معاملوں کو سپس کر دینا چاہتا ہوں لیکن سنکرہ آشار جی مہاراج کہہ رہے ہیں تو مکشہ بات کیا جیسے انہوں نے دعویٰ کیا سرجل سٹائک کے بعد کتنی انہوں نے خود ہی پیٹھ تھپت پائی ترے ترے کے رکشہ منٹری نے اور ان کے سواغل سمارو آئیوزت ہو رہے تھے بیر سینکوں کے بات تو بھول گئے جنہوں نے اتنا بڑا دوستہ آس کیا اور یہ بات بھی بھول گئے اور اندرا گاندھی تک کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں گئیں تو وہ دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ یہاں جو کاری پرنالی ہے وہ بلکل بھن ہے ستی یہ بن چکی ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے آپ کو شاید اس بات کا کتنا پتا ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ اس سے پتا ہوگا کہ پردھان منتری جی اس سے پہلے علاقین اربانی جی گئے تھے اور وہاں موساد کے جو انٹلیجنٹ جنجیز اس کے چیف سے سیپریڈلی ملے تھے ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا بھارت کی جو نیتی ہے وہ بلکل بن رہی ہے پرستین سے بہت اچھے تعلقات انٹلیجنٹ کے ٹائم میں ہوا تھے ہمیشہ یاسر عرافات تو ان کو اپنی بہن مانتے تھے اور بہت سارے کنٹریز کے ساتھ ایسی ستی ہے تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ یمن کی اندر ہمارے سینکو نے اتنا دوسرہز کر کے دکھایا کہ لوگوں کو وہ نکال کر کے لے کے آئے ایسی کئی گھٹنائیں ہوئے ہیں جس کے لیے ان کو پرم بلائی کے پاتر وہ کہے جانے چاہئے ہیں ویدیش منتری کا اس میں بڑا اثرانی ہے رول رہا سسما سوراج جی کا پر سسما سوراج جی کی بھی جو ستھی ہے پہلا ہی ہم کو دیکھ کے سخت آثری ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے پرشان منتری ہمارے جو کی ویدیشی دور ہو کے دور آن اپنے ویدیش منتری کو ساتھ نہیں لے کے جاتے اب یہ سمجھ سے پڑے ہو رہا ہے کہ بھئی ان کے پیچھے ان کا منتب کیا ہے سوچ کیا ہے ویچار کیا ہے امریکہ کو علیک کر کے کانگریس کو سمجھت کر کے آئے لیکن پاکستان کو آج تک وہ گوشت نہیں کرا پایا دنگرادی دیش وہاں سے ابھی حال میں کل ہی میں نے بیان پڑا ہے امریکی راکشپتی کا کہ ہندوستان کی تو سایتہ راسی روکی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر کوئی سایتہ راسی نہیں روکی جا رہی تو اس سے دکھلائی دیتا کہ ان کی جو باتیں ہیں پرچار تنتر تو بڑا پربل طریقے سے باتیں کہتا ہے لیکن ٹھوس زمین پر کچھ کاریوائی نہیں ہے پوری طرح سے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح سے چاہتے ہیں خبریں اٹھائی جاتی ہیں اب جس طرح سے دوبارہ مواپس آتا ہوں مدد پر جس طرح سے ایک پرچار کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے تین طلاق کو لے کر اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں شام کو سارے ہی چینل آپ کھول کر دیکھ لیے ڈیویٹ اسی پر چل رہی ہوتی ہے یہ بھی بڑا دخد ہے یہ بہت بڑا سچ ہے کہ جو مسلم مہین آئے ہیں نسچت طور پر کچھ معاملوں کو لے کر سسنکت ہوں گی لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے اس پر جو راجنیتی کی جا رہی ہے اور راجنیتی پھر پرچار مادموں کے دوارہ جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں اس مولانا لوگوں کو بلائیں گے ان کی بات پوری ہونے بھی نہیں دیں گے اسی سے پہلے اب سے بڑھم بہت زیادہ فیل رہا ہے اور لوگوں کے من میں ہی آشنکائیں جا رہی ہیں جن کا نراکھرن کرنا پردھان منتری کے سر پر پرمابشک ہے کیونکہ دیکھیں لوگوں نے بھروزہ ان کے اوپر کیا تھا وہ جو نراکھرن کرنے کی بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ کچھ مسلم ڈیلیکنسوں سے وہ ملے ہیں کچھ باتیں انہوں نے بڑی اچھی کری ہیں لیکن سوال باتیں اچھی کرنے ماتش ہے تو نہیں ہلوگا ان کے جو آشنکہ کی بات ہے جو ان کے من میں دباؤ کی استطیق پیدا ہو رہی ہے اور گو کسی کے معاملے پر تتاکت ہمارے جو گو بھکت ہیں کسی لوگوں وہ پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں یہ بہت چنتہ کا بات ہے مہن بھاگبت جی کا بیان آ چکا اور پردھان منتری کا بیان آ چکا اس کے باوجود بھی کوئی انکس نہیں ہے تو اس سے لوگوں میں یہ بات جا رہی ہے جس کو اڈرس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بھی ان کے جیسے آتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں ان کے بھئی کہنے کی باتیں ہیں نہیں تو جو بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا لوگ جو بھاونہ گرست پھیلانے والے بات ویدویس کرنے والی بات کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی کاریوائی نہیں ہوتی وہ سمرستانگی بات کریں گے پھر پروکتہ بیٹھ کر کے تو آپ کو سکت آسری ہوگا جو آپ نے بات بتائی ابھی جو ورلڈ فیڈم آ پریس کے اوپر جو چرچائیں ہوئی ہیں ہمارا دیش ایس بک 136 میں پایدان پر کھڑا ہے میں تو دیکھ کے ہڑان ہوتا ہوں کہ چینلوں پر کچھ 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 کہ میں صحیح بیاکیا یہ دیکھ رہا ہوں تو آدھیکانستے میرے کو بولنا پڑے گا اکشنا کریں آپ میڈیا ہمارے بندوبائی کہ بھی وہ انکر لوگ ایسے بات کر رہے ہیں بی جے پی کا سپوکس پرسن تو بہت جگہ بیٹھ کر کے مسکرہ رہا ہوتا تو ساری بات ہی کر رہا ہے اپوزیسن کے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو کھالی ویرود کرنے کے نام پر یہ کہا جانا کہ یہ دیش دو کر رہے ہیں یہ بہت دخت اور سنتازنک بات ہے یہ لوگ تندر کی پنانی کے لیے بھی بہت خطرناک ہے تو کس طرف یہ ملک جا رہا ہے خاص طور سے اگر جیسا آپ نے بھی گو کشی کا معاملہ اٹھایا تو کئی اسٹیٹ میں اس طرح کے معاملے سامنے آئے اور اس کے باوجود جو لوگ تھے جو کلپٹ تھے جو مجلن تھے ان کے خلاف اسٹیٹ گورنمنٹس کے ذریعے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو بہت برے حالات پیدا ہو جائیں گے بلکل پاکستان کی طرز پر یہ جا رہا ہے اس طرح سے وہاں پر اسلامی لوگ کو نافذ کرنے کے نام پر جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے حالات اب وہاں ہو گئے ہیں دیکھیں یہاں میں ایک بات بڑے واجئے کر دوں کہ ہمارے دیش میں گو ماتا کو ہم بہت بڑا درجہ دیتے ہیں ہمارا یہاں یہ مانتہ ہے کہ سارے دیوی دیوتاوں کا واس ہے گو کے اندر گو میں ایسی کشمتہ ہے اور اس پرکار کے اس کی قوالٹیز ہیں کہ اس میں بھی فائدہ ہے اس کے سنوں پر ہاتھ رکھ دنیا بھر کے نیسرگیق فائدے ہوتے ہیں جتنے بھی جیسے گو کا دودھ ہے گو کا گھی ہے بہت ساری دمائیوں کے اندر وہ یوجود ہوتا دیش اور ویدیش میں بڑی بھاری اس کی چرچہ ہے اور میں آپ کو دنکے کی چوٹ پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت سارے مسلم سنگٹھن ایسے ہیں مسلم بھائی ہیں وہ بھی ان کے پرتی بڑی آدھر کا بھاو رکھتے ہیں یہ بہت ایک تاجب کی بات ہے میں دیکھ کے حیران تھا کہ دولوم دیو مند نے باقعدہ فتوے جاری کر رکھے ہیں کہ وہ کسی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی اتنا ایمان سمان دینا چاہیے مولانا رشد مندین نے کہا ہے کہ گائے کو جانور جو ہے گوشت کرنا چاہیے راستی جانور اس کو گوشت کر دینا چاہیے تو کیا کہا چاہیے ہمارے لئے تو خیر وہ گو ماتا ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدیقانستے مسلمانوں کے مند میں کسی پرکارکہ ان کے پرتی ایشی دربا ہونا ہے نہیں یہ ایک بہت بڑا سریندر چلایا جا رہا ہے جس کے بارے میں قبی راجیو دکشت جی نے کہا تھا جو کہ سودیشی جارلومنز کے مادم سے انہوں نے کام کیا انہوں نے کہا تھا یہ بھار کے لوگوں کا سریندر ہے اس سے دیش کو چکننا ہونا چاہیے سرکاروں کو چکننا ہونا چاہیے بلکہ انہوں نے جس سے میں دیش گنام تھا تب یہ بتایا تھا بریٹیس سرکار کا یہ بہت بڑا سریندر تھا کہ جو قتل کار کھانے ہیں وہاں پر ان کو مسلمانوں کو بھرتی کیا جائے آج بھی میرے کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو ایکسپورٹ کمپنیاں ہیں جو کی ایک دو چار پانچ بڑی بڑی کمپنیاں سب کے جو مالک ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان لوگ تو بہت زیادہ مانتے ہیں دیتے ہیں یہ ایک جو خالی اس معاملے پر نہیں میں سوشل میڈیا پر ایسے ایسے پوسٹ دیکھتا ہوں آج کل اس میں گھناسپورٹ پوسٹ ہوتے ہیں وہ ایک مسلمانوں کے پرتی جیسے کی ساری سمیسیاں کی جڑ اس دیش میں صرف ایسر مسلمان ہیں میں اس پرکار کی بھاونہوں کے سخت میں خلاف ہوں کیونکہ ہماری بھارتی جو پرمپرہ ہے جو ہندوٹو کی واسٹوک پرمپرہ ہے جو سناتنی پرمپرہ ہے وہ تو کہتی ہے وہ تو کہتی جی وہ برمائی ورنہ پرہ پرتیک جیو میں برمکاباس ہیں تو کسی کی پوزہ پدیتی بھن ہونے ماترشہ مجھ سے کیوں گھڑا کریں گے وہ تو کہتا ہے ہم نے تو یہ آدھاربو صدحانت بنایا ہے سروے بھونت سکھنے سروے سنتو نرام آیا سروے بھدان پسچن تیما کسی دکھ بھاگ بھویت پھر بھگوان کشنے کہا مموی بانسو جیولو کے جیولو تو ایسا ناتن ہے جو آپ کے قرآن شریف میں بھی کہا گیا تو یہ آدھاربو صدحانت ہیں جو لوگ آج اپنے آپ کو ہندتو کے ٹھیکے دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس بات کو بلکل نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو اپنے قرآن کلابوں کے دوارہ ہماری کال جائی جو پرمپرہ سناتنی پرمپرہ جو واسک جو ہندتو ہے وہ اس کے اوپر بڑا بھاری کٹھا راگھات کر رہے ہیں اس کو وہ کلم کٹ کر رہے ہیں اس بات سے انہیں باز آنا چاہیے کیونکہ ہماری جو پرمپرہ ہے کتنا جائی جس کو آپ ہندو دھرم کے حساب سے مانتے ہیں کہ کوئی گائے کو لے کر جا رہا ہے پالنے کے لئے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہیں تو اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے کس نہیں ہے ہر درشتی سے یہ گیار قانونی ہے گلت ہے نندنی ہے تو اس پرکار کی باتوں کو یوگی جیس جو کی خود گو سالہ چلاتے تھے ہم ہی اپیکشا کرتے ہیں ان سے اور اپیکشا کرتے تھے کہ اس پرکاری گھٹنا ہے کم سے کم ان کے ساسن کال میں تو ہونی ہی نہیں چاہیئے تھے کیونکہ وہ خود گو سالہ چلاتے ہیں پرم گو بھکت ہیں وہ خود بھی تو ان کو معلوم ہے ان کی اپنی گو سالہ میں بہت سارے مسلمان ہیں جو کہ گو ماتا کی شیوہ کرتے ہیں میں نے بہت ساری گو سالہیں دیکھی ہیں کیونکہ یہ بلکہ مسلمان چلا رہے ہیں تو یہ جو دربھاونہ پیدا کیونکہ اس کے پیچھے کا سریع انتراف سمجھنے کوشش کیجئے ہو کیا رہا ہے کہ وہ کچھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دھیان آپ اس پہ جائے وہ جو وائدے کیے گئے تھے ہم یہ کریں گے ہم یہ لائیں گے یہ اچھے دل لائیں گے تو ان سے دھیان بھٹکانے کے لیے کوئی بلکہ پکرہ ڈھولا جاتا ہے تو یہ دھیان کو بھٹکانے کے لیے یہ باتیں میڈیا کے مادہم سے اس کو یوز کرتے ہوئے فیلانے کوشش سے کی جاتی ہیں وہ سوششتی ایک دم اُلٹ ہے بن ہے کہیں کوئی بیبید نہیں ہے ہمارے بہت سارے جگہوں پر ہندو مسلمانوں میں کسی پرکار کا ایک دوسرے کے پتی کوئی بیبید نہیں ہے جس طرح سے اتھا پردیش میں یوگی سرکار کے بننے کے ترنت بعد پوری طرح سے گوشت بہن کر دیا گیا پورے اتھا پردیش میں جو عویت قتل خانے چل رہے تھے ان کو بند کر دیا گیا اچانک بند کیا گیا جس کو لے کر لوگا یہ کہنا تھا کہ کچھ ٹائم دینا چاہیے تھا جو اپنے لائسنس کی پرکریہ ہے اس کو پورا کریں اور اس کو نیامی طروپ سے اس کو چلائیں دیکھئے عویت بوچر خانے بند کرنے میں تو کہیں کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن بات وہی ہوتی ہے کوئی نیتی جس طریقے سے بنتی ہے اب جو اس طریقے سے لاغو ہوتی ہے انتو دو قتوہ راج شاسن کا یہ بھی دائتو ہے کہ اپنے لوگوں کا وہ بھلا بھی تو سوچیں ان کی روزی روٹی کی بھی تو سوچیں ان کا جیون یاپن کیسے ہوگا یہ بھی تو سوچیں بہت کچھ لوگ جو ہنسک گھٹناوں کے اندر چلے جاتے ہیں جو نقص لباد اور ماہ واد کی استیتی جو بڑھ رہی ہے بن رہی ہے جبردست کیوں ہو رہی ہے کیوں آتنگبادی گتی بھی دیاں اتنی زیادہ بڑی ہیں یعنی ہم اپنے نو زمانوں کو جو نوکری کا وائدہ کیا تھا وہ تو ہم دے نہیں پائے کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی لوگ جو اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں ان کا ایک آلٹرنیٹ ویبستہ کرنے کے اوپرانت پھر کوئی دوسری بات کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے تو وہ جو راجعہ ساسن کا عدائیت تو ہے اس سے وہ ویرت ہو رہے ہیں تو اس سے پھر ایک گند آتی ہے بھی کسی ایک کسی ایک پلان کے تحتیم یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ گند زیادہ نہیں ہے اپنے دینی چاہیے یہ ان کا عدائیت وہ بھی ہے کرتب بھی ہے اور سمبیدھان کے انترکت جو انہوں نے سپت لی ہے اس کے انترکت ان کو یہ بیدھان بھی ہے ان کے لیے نیت اب ہم بیکشا کرتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا وہ تو واپس آتا نہیں لیکن اب سے ترنت بعد ان کو سگرہ تے سگر یہ جو ستھی پنپ رہی ہے اس کو روکنا چاہیے اور آلٹرنیٹ ویبستہ تو ہر حال میں انہیں کرنی چاہیے وہ انہوں نے نہیں کی تو اس کو ترنت اس کو دوست کر لیں وہ ہنڈے جی ایک معاملہ جس طرح سے سپریم کورٹ کو انہیں ایک بھی کہا ہے رام مندر کے لے کر کہ مسلمان اور ہندو آپس میں بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں جھائی رہے ہیں حل نکال ہی جانا چاہیے بہت سالوں سے یہ مدہ لمبت ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ دربھاؤنہ بھی پھیلانے کی کوشش سے کچھ ستو نہیں کی لیکن آج معاملہ بلکل شان تھے لوگوں کے محلے میں علاہ بعد ہائی کورٹ کا فیضہ ہونے کے باوجود جو لوگ یہ پیکسہ کرتے تھے نہ جانے کیا بے بندر ہو جائے گا کچھ نہیں ہوا ہر سال چھے دسمبر کو کس پرکار کی استیتی بنتی تھی رات بلکل لوگ باکشان تھے لیکن پھر کچھ لوگوں نے وزیر رنیتی کی تحت ایک اس میں اوبال لانے کی کوشش کرنے کی تھانی ہے مثلا ایسے ایسے بھڑکاؤ بیانات دینے کی کوششیں کی جا رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ یہ دی آپ ہمارے بات دھیمانیں گے تو ہم نہیں ہم نہیں وہ کہہ دیں گے ہم پارلیمنٹ سے پارت کرا لیں گے اور اپنا پرستاؤ پارت کر کے سومنات کے طرح میں بنا لیں گے بھئی بنا لوگے تو آپ کو کون دوگرہ بنا لو پر اس بات کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پردھان منتری تھے اس وقت جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا پان سال تک انہوں نے ایک قانون پارت کروایا تھا انیس سو سنتالیس سے پہلے جو پوزہ سمہ کی استیتی تھی وہ استیتی بھائی رہے گی اس میں کوئی بدلاغ نہیں لائے جا سکتا پہلی بار دوسری بات کہ یہ یہ میرا جشتی کون ہے جس کے اوپر میں نے ایک کافی بڑا آئیوزن کیا تھا جس میں بڑے بڑے مسلم سنگھنوں کے پرتین دی بھی آئے تھے ہندو دھرمہ چاری بھی آئے تھے سنگرہ شاہی جی مہارات کا بھی بچار تھا تو ہم لوگوں نے پرستاو پارت کیا تھا کہ بھائی نائنٹھ ماس ڈیکلیریشن کے نام پر وہ جانا جاتا ہے کہ بھائی جب تک اس معاملے کا کوٹ کو اس امادھان نہیں نکال دیں تب تک اس پر کسی پرکار کا جو بھی اندولن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بدویس فیلانے والی باتیں نہیں ہونا چاہیے ایک بات تو کیا ہے کہ لوگوں کی جو ہی چناؤں کا محول بنتا ہے یا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا معاملے جو لوگوں کی اپیکشاؤں کے اوپر کھڑے نہیں اُترے ہیں یہ جو بائی دے کیے تھے وہ پورا نہیں کیے ہیں ادھر دھیان نہ چلا جائے اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے انہوں نے یہ چال چلنی ہوتی ہے اور میڈیا کو پھر پیوکت کیا جاتا ہے دنیا بھر کی بحث کرائی جاتی ہے اتنی سارے مسائل ہیں ہمارے دیس میں اس کے اوپر کوئی چرچہ نہیں ہوتی میڈیا میں ایسے ایسے فیضول کے وشیوں پر چرچہیں چلائی جاتی ہیں میں دیکھ کے احران ہوں تین طلاق کے مدد پر چرچہیں چلانے کی جا رہی ہیں بھئی کوٹ میں معاملہ لمبیت ہے نا آپ کھونے دو دیکھنے دو کوٹ کیا کہتا ہے ایسے ہی یہ سپریم کوٹ میں معاملہ ہے تو آپ بیچ میں سوامی نے بیان دے دیا ایسے ہی بیان انہوں نے پہلے دیا تھا مجھے یاد ہے بس ہندو پریشت نے جب ناسی مہاراو نے کوشش کی تھی کہا تھا میرے کوئی چار ہوئی نہیں چاہیے سمجھو تا ہونے قریب تا بیچ میں سے بھا کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ وائدہ کیا تھا بھی ہم کوئی بھی گڑبن نہیں کریں گے نیالے میں سپت پتر دیا تھا بھکوان رام نے ایدھا واشیوں کو اپدیش دیتے سمیں رام چریت مانس میں ایک کہا ہے جو کہ مہاملہ گوش وامی تلسیدہ جی کا کتھن ہے میرا نہیں ہے کتھن وہ کہتا ہے موہیں کپٹ چھل چھدرنے بھاوا نرمل من جو سوئی مہیں بھاوا موہیں کپٹ اور چھل اور چھدر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں تو بھکوان رام کا نام لے کر کے رام بھکتنگ کے نام پر جو چھل اور کپٹ کیا جا رہا ہے یہ بھگوان رام کے اپدیش کے بلکل وپیت ہے تو جو اپنے آپ کو بھکت کہتا ہے بھکت کون ہوتا ہے جو اپنے آراد دیدیو کی آدھرسوں کا انپالن کرے جیمن میں اتارے نہ کہ اس کے وپیت کام کرے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے نہ تو ادھی ہندتوں کے انسار کام کرنا چاہتے ہیں نہ ان کی سمبرحان میں کسی پرگار کی آستہ ہے نہ ہی یہ دھرم کے انسار چلنا چاہتے ہیں تو آخر بھئی آپ کا ایجنڈا کیا ہے پتہ تو چلے سمجھ میں تو آئے جیدی یہ واسطتے دھرم کو ماننے والے ہوتے بھلیا آیوڈہ میں بہت سارے مندر ہیں جہاں ڈھنگ سے ان کی دیواریں گر رہی ہیں ڈھنگ سے پوچھ آرسنا کرنے میں جو دھان پیدا ہو رہا ہے سمجھ سے آ رہے ہیں ان کی آرسکتی بہت خراب ہے ارے ان کا معاملہ دیکھ لو جو ہزاروں کروڑ روپیہ آپ نے رام مندر کے نام پر لوگوں سے وہاں کیوں نہیں لگاتے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر کو درشتی پاتھ کا رکھا ہے وہ ایک جمین کے ٹکڑے کا بیباد ہے اور کچھ نہیں ہے اس کو جو جنم ستھلی کے نام پر جو بھولانے کی کوششیں کی جاتی ہیں دھارمک باونہ کو راجنیت ایک ادیسی کے لیے یہ نتان تنندنی یہ معاملہ ہے سنکرہ چاہر یہ مہاراج نے بھی اس کی نندہ کی ہے یہ راجنیتی کا ویسے تھوڑی ہے یہ تو دھارمک لوگوں کا کام ہے دھارمک لوگوں کا اپنا نیاک کر لیں یہ تھے پنڈیت شرما جی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سکیندر سرکار اپنی ویدیش نیتی پر بھی بھی فل ہے اور ہندوستان میں جس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے سرکار سے جواب نہ لیا جائے کیونکہ تین سال سرکار کو ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو وعدے کیے گئے تھے سرکار کے ذریعے جو دعوے کیے گئے تھے ان پر پوری طرح سے سرکار ناکام ہوتی بھی نظر نہ آ رہی ہے اور اسی کی وجہ سے اس طرح کے معاملے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ عام جنتہ انہی معاملوں میں الجی رہے اور کوئی سوال جو ہے سرکار سے نہ کیا جائے شکریہ موسیقی موسیقی